بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیاک نام دو ہیاک نستین تو گائز ابھی میں کلیرینس کے بارے میں تھوڑا ثبت کہوں گا اس کا کلیرینس کا فارمولا کیا ہے یورن آوٹ فلوریٹ کلاس یورینری ایکسکریشن اپسلیوٹ ڈیوائیڈ بائی پلازما کنسٹریشن جتنا یورن نکل رہا ہے اس کے اندر سلیوٹ کی مقدار مطلب اور پلازما کنسٹریشن کتنی ہے پلازما جو تھانا ہمارے پاس بلڈ اور اس کے اندر کنسٹریشن کتنی ہے یورن جو ہم یورن جو ایکسکریٹ کیا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر یورن فلوریٹ فلوریٹ کتنا ہے اور اس کے اندر سلیوٹ کی مقدار سوڈیو وغیرہ ان سب کا یہ مجموعہ کلیرینس کر رہتا ہے یورن آوٹ فلور یورن دی ایکسکریشن ڈیوائیڈ بائی پلازما یہ کسی لیو تھے ڈیٹیکشن اپزارشن اپسپیسیفک سبسٹینٹ مطلب کوئی سبسٹینٹ کتنا ابزار ہوا اس کی ڈیٹیکشن کھوانی ہے جی آف آر کے ڈیٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے اور مطلب پلازما کنسٹریشن بھی جی آف آر کے اندر آرہا تھا نا اور اس برینل پلازما فلو اس کے لیے اب انولین بیسی کے لیے ایک ہوتی ہے سبسٹینٹ ہوتا ہے یہ نہ تو ابزار ہوتا ہے نہ تو سیکریٹر ارنیوٹیو ہیں مطلب جس طرح کھایا ہے اسی طرح نکل جاتے ہیں تو اس سے ہم جی آف آر کو ڈیٹرمائنڈ کر لیتے ہیں کہ کتنا اچھا جی آف آر ہے انولین کرینے سے یا جی آف آر ایک ہی بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیاراٹین جو تینا وہ ناٹ ابزار ہوتا ہے ناٹ سیکریٹی تو آل سیکریٹی ان یورن ہو گیا جس تینا کیاراٹین جو ہو ہے نا باڈی کے اندر بنت ہے انولین ہم آرٹیفیشلی دیتے ہیں پیشنٹ کو تاکہ اس کا ہم کلینس ریٹ چیک کر سکیں اب جو کچھ یورنٹ سے ریلیٹڈ ہے نا وہ ترمنال یہ ایک ہوتا ہے ہمیٹو یوریا اگر بلاڈ کے اندر جو ہے نا وہ سوری یورن کے اندر جو ہے نا وہ بلاڈ آ رہا ہے تو اسی ہم کہتے ہیں ہمیٹو یوریا یہ کنڈیشن ہو یہ امومن ہوتی ہے نیفترائٹس اگر کینڈی کی انفلامیشن ہوئی ہو یا پھر یونینی بلیڈر کی انفلامیشن ہوئی یا کینڈی کی لیڈن کہیں چوٹ وغیرہ لگی ہو یا یورنٹ کی لیڈن کوئی پتھری وغیرہ ہونا تو اس کنڈیشن کے اندر آ جاتا ہے نیسٹ ہے ہیموگلوبن یوریا ہیموگلوبن یوریا مطلب ہیموگلوبن اگر یورن کے اندر آ رہا نا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں ہیموگلوبن ایوریا نیسٹ ہے پائیو یوریا پائیو یوریا پیسے پائیو پیسے آپ کر لیں پس اگر پس آ رہی ہے نا آپ کے یورن میں تو اس کو نیشن ہوں کہتے ہیں پائیو یوریا نیکس ہوتے ہیں ڈیس یوریا اگر ڈیس یوریا مطلب یورن کرتے ہوئے اگر آپ کو پین فیل ہو رہی ہے نا کوئی پیشیٹ آتا ہے کہتا ہے مجھے پین ہو رہی ہے تو آپ کیا لکھیں گے اس کو ہے ڈیس یوریا ٹھیک ہے اب ایک لفظ آتا ہے پولی یوریا اور ایک ہوتا ہے اولیگو یوریا پولی میں کیا ہوتا ہے اگر ایکسیس یورن آ رہا ہے نا ہس سے زیادہ بہت باہت پیشیٹ آ فریقہ پولی یوریا اور یورن بہت کام آ رہا ہے ویری سمال کمانٹی جن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آ رہا اسے بہت کام آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہلکا سا آ رہا ہے اس ہم کہے کہ اولیگو یوریا ایک ترمنالجی پھر ہوتا ہے این یوریا این یوریا جو ہوتا ہے کمپلیٹ سپریشن ہو جاتا ہے بلکل یورن نہیں آنا اس میں اولیگو میں ہلکا سا یورن آتا ہے اس کے اندر بلکل یورن نہیں آنا تو عمومان کنڈیشن کہتے ہیں یورینیٹ آنٹریکی اوبسٹرکشن کسی بھی وجہ سے اس کے ادر یہ ہو جاتا ہے نیکٹو یوریا مطلب نیکٹو یوریا نیکٹو یوریا نیکٹو یوریا پشاپ کا بار بار آنا یورن کا بار بار آنا اسے ہم کہتے ہیں نیکٹو یوریا اس کے علاوہ ملیٹو یوریا مطلب ملیٹو یوریا کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شوگر اگر آ رہی ہو ٹھیک ہے اسے ملیٹا یوریا اگر سپیسیفک شوگر کر دوں میں گلوکوز کر دوں تو میں کہوں گا گلائک گلوکوز یوریا اوکے ہو گیا یہ امپورنٹ ٹرمیناللہ جیسی آپ کو بائی وائز کی لحاظ ہے یا پھر ایم سی گوز کے اندر پوچھ لیتے ہیں if you have any care you can ask می اور پلیز بتائیے گا ضرور کہ رینل فیزیالوجیک کیسی میں نے سمجھ جائی ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے جس سارے سارے نوٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں خوبصو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو نوٹس چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر کمنٹ کا دے یا مجھ سے لے لے وہ نمبر تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دے 03427156657 پہ تو میں آپ کو نوٹس بھیج دوں گا اوکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ